یعنی کہ رام سیتو کی عمر سات ہزار سال ہے اور پشکر بھٹناگر کے انزار سات ہزار سال کا مطلب ہے پیریڈ آف شری رام اسی طرح رام سیتو کو توڑنا شری رام کی اس مرتی کو مٹانے کی کوشش ہے کیونکہ جب تک رام سیتو ہے وہ دنیا کو وشواس دلاتا رہے گا کہ جب جب کسی سری کا اپرن ہوگا اس پر ہتیچار ہوگا تب تک ایک شری رام سمندر کو باندھ کر اپنی بانر سینا کے ساتھ آئے گا اور ہر راون کا بلا شوگا موسیقی 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 اجز ہے موسیقی میرے تنبن تڑکن میں سیا رام رام ہے من منتر کے درپل میں سیا رام رام ہے تُو ہی سیا رام رام کا تُو ہی شام جنوں جنوں کا یہ ساتھ ہے میرا کا تُو بھجن بھجتے ہری بھون تُو سینبیل کی یہ پاک ہے موسیقی آجر بیحاری راہی ۸ی آرام فی آرام دولی بھومی گرہ دسکندر پوری کی پوری بھومی ڈول گئی جب راوان گرہ راوان جب آسمان سا دھرتی پہ گرہ بھوان راوان نے اس کو تیرو مارا جب نابی کے اندر کہتے ہیں ڈولی بھومی گرہ دسکندر پوری کی پوری بھومی پہ سب آس پاس اکٹے ہو گئے ان کا بھائی بھی لکشن راوان لکشمت سب کے سب اور اس جدائی کی انتیم بیلا میں بھگوان راوان نے لکشمت سے کہا کچھ سیکھا کچھ سیکھا دیکھو سیکھ تو کہیں سے بھی سکتے جس سے زندگی بھر کا بیار تھا اس کے پاس سیکھینے کو بھیجا جا رہا ہے کس کو لکشمت جی کو کیونکہ وہاں سے وہ سیکھ مل سکتی ہے جو کہیں سے نہیں ملی چار وید پوراں کا گیا تھا تو بھگوان راوان نے اپنے چھوٹے پائی لکشمت کو راوان کے پاس سیکھنے کو بھیجا اور گرند کہتا ہے کہ لکشمت اہنکار کے کارن سر کے پاس راوان کے کھڑے ہوئے اہنکار کے پاس راوان نے بولا نہیں نہیں یہ پیٹنگ گلہ ہے پیر کے پاس سیکھنے کے لئے چرنوں پہ جانا لکشمت مڑے چرنوں کے پاس بولا راوان کچھ سیکھا دو انتن کچھ سیکھ دیکھے جاؤ بڑی مار میں کٹنا ہے راوان نے لکشمت کو بولا میں کیا سیکھنا ہوں تک میرا سوال اگر تُو جواب دے دے تو موکش پرابتی ہوگی تو لکشمت نے بولا تُم کیا سیکھنا چاہتے ہو بولا میرا ایک سوال ہے تُجھ سے اور راوان اپنے پورے زندگی میں کبھی لکشمت کا نام نہیں لیا کبھی رام کا نام نہیں لیا اے بنواسی ایسا بولتا رہا کیونکہ اس کو نام لینے میں بھی تکلیف ہوتی سفل لوگوں کا نام لینے میں بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی بنواسی اے منوشے ایسا بولتا تھا تو لکشمت نے بولا آپ ہمیں کچھ سکھائیے ہمیں گیان دیجئے تو راوان نے بولا میرا ایک سوال کا جواب دے پہلے لکشمت نے پوچھا مجھے مہدے تو سلم بولا